بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑوسیوں کے حقوق پڑوسی عربی میں جار کہتے ہیں یا جیران کہتے ہیں یہ وہ شخص ہوتا ہے جو رہائش کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے وہ زیادہ قریبی پڑوسی ہے اور جو ہمارے اردگرد میں رہتے ہیں جو ہمارے سب پڑوسی کہلاتے ہیں تو یہ پڑوسی اپنے پڑوس میں رہنے والے کی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اس لیے نفع اور نقصان اور اچھائی اور برائی سب میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بڑے ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں اس کے بڑے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے سورہ نسائت نمبر چھتیس اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہ کریں اور اس کے بعد فرمایا کہ ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرو وَبِذِ الْقُرْبَى اور رشتداروں کے ساتھ میں وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ اور یتیموں اور مسکنوں کا حق ادا کریں وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَى قریبی پڑوسی کا حق ادا کریں وَالْجَارِ الْجُنُبْ وَالْجَارِ الْجُنُبْ وہ پڑوسی جو آپ کے بالکل ساتھ میں ہے وہ صاحب بالجم جو بالکل آپ کے ساتھ میں رہتا ہے آپ کی بیوی ہے اور اسی طرح سے ایک روم میڈ ہے یا ایک ساتھ کام کرنے والی لوگ ہیں تو یہ تمام ان کے حقوق اللہ نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ آیت ہمیں دلالت کرتی ہے کہ پڑوسیوں کا احترام کرنا اور ان کے تمام حقوق کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے اسلام نے پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق کو بیان فرمایا جس کی سختی کے ساتھ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں اور جو پڑوسیوں کو نقصان اور عذیت پہنچاتا ہے ان کے لئے وعید بھی اسلام نے سنائی ہے پڑوسیوں کے عظیم حقوق میں کچھ حقوق یہ ہیں جیسے سب سے پہلے پڑوسیوں کے ساتھ میں زبان سے ہو یا عملن ہو قولن اور عملن ہر اطرح سے احسان کرنا نمبر دو ان کی حمایت کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا نمبر تین ہے ان کی سطر پوشی ہر چیز کی جو ہمیں معلومات ہوتی ہیں سطر پوشی کرنا اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنا اور ان کی خوشیوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کے شریک ہونا اور اسی طرح سے ان کے غم اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اسی طرح سے جب وہ دعوت دیں بلائیں تو ان کی دعوت بر ان کے کہنے پر کسی بھی چیز کے لئے حاضر ہونا اور کسی بھی طرح سے جب بھی موقع ملے تو ان کی زیارت کرنا اور اسی طرح سے جب وہ بیمار ہوں تو بیمار پرسی کرنا اور اسی طرح سے اگر نظر نہ آئے اگر کوئی مشکل ہے تو حد تل مقدور ان کی مدد کرنا اور ان کو پوچھنا کہ کیا حالات ہیں اور اسی طرح سے پڑے اسویں کے حقوق میں یہ ہے کہ ہم کسی طرح تھے ان کو عذیت نہ پہنچائیں اور ان کے مشکلات ہیں فیاملی مشکلات ہیں کوئی بھی مالی مشکلات ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو مدد کرنا اسی طرح سے اگر وہ کوئی چیز مانگتے ہیں تو مانگنے پر کوئی بھی چیز اگر ہمارے پاس ہے تو بخیلی نہیں کرنا چاہیے اور ان کے کسی بھی چیزوں میں اگر بھاگ دوڑ کرنا ہے محنت کرنی ہے ان کے لیے کوئی اصلاح کرنی ہے تو ان کے لیے ہم وہ بھی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے پڑوسیوں کو عذیت پہنچانا غیبت کرنا اور ان کے کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ نقصان کا پروگرام بنانا یہ سب حرام ہے اور پڑوسیوں کو دین کی دعوت دینا توحید کی دعوت دینا اور ان کے کوئی بھی غلط چیزیں ان کے اندر ہیں ان کے بچوں میں ہیں تو ان کی ہم اس طرح سے مدد کریں کہ ان کی اصلاح ہو امر بالمعروف نہیں ہے نظم انکر سب کے ساتھ کرنا ہے پڑوسیوں کے ساتھ بدرجعولہ کرنا ہے پڑوسیوں کا حق کا مطلب یہ کہ ان کی کچھ چیزیں ہمارے اوپر پڑوسیوں پر ایک دوسرے پر واجب ہوتی ہیں صحیح بخاری میں ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے الجار وحق بسق بھی یعنی پوری طرح سے پڑوسی کا خیال رکھا جائے وہ زیادہ حقدار ہے یعنی واجب ہے کہ ہم پڑوسی جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے سٹا ہوا ہے تو اس کے تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے اس کا ہر طرح کا خیال رکھا جائے یہ ہمارے اوپر واجب ہے پڑوسیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں برابر مجھے وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو بھی ہمارا وارث نہ بنا دے یعنی پڑوسی بھی ہماری جہادات کا وارث نہ ہو جائے ایسا میں سمجھنے لگا تو اس طرح سے بڑی شدت کے ساتھ میں پڑوسی کا خیال رکھنے اور اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے یہ کور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے وہ آپ نے فرمایا اللذی لا یعمن جارہ بوائقہ جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ میں کسی بھی طرح سے محفوظ نہیں ہے اس کے تکلیفوں سے عزاؤں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے تو اسی طرح سے پڑوسی کے سلسلے میں اسلام نے جن حقوق بتایا ہے وہ تین قسم کے پڑوسی ہیں پہلا پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک حق بنتا ہے وہ پڑوسی ہے غیر مسلم اگر ہمارے اغل بغل میں کہیں بھی چاہے وہ سفر میں ہو چاہے وہ محلے گھر کے بغل میں ہو یا کہیں بھی ہمیں پڑوسی غیر مسلم ہمارے ساتھ میں ہیں تو انسانیت کا حق اور پڑوسی کا حق ایک بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں احسان کریں اور دوسرا پڑوسی ہے جس کے دو حق بنتے ہیں یعنی وہ پڑوسی جو ہمارے بغل میں ہے اس کا انسانی حق ہے اور دینی حق ہے اور دوسرا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی وجہ سے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے دو حق بنتے ہیں اس کے کہ اس کے ساتھ احسان اور اس کے حقوق کا ادا کریں اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے تین حقوق بنتے ہیں وہ پڑوسی جس کے تین حقوق ہیں ان میں سے ایک ایک تو مسلمان ہے دوسرا پڑوس میں رہتا ہے اور تیسرا حق یہ کہ وہ رشتدار ہے تو رشتداروں کی بڑی تاقید آئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا احسان کرنا حضرت جابر بن عبداللہ سے ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں ایک پڑوسی جار اللہ حق واحد ایک پڑوسی جس کا ایک حق بنتا ہے وہ سب سے کم حق والا ہے اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق بنتے ہیں اور تیسرا وہ ہے جس کے تین حقوق بنتے ہیں اور وہ سب سے افضل پڑوسی مانا گیا ہے حق کے اعتبار سے اور ایک پڑوسی جس کا ایک حق بنتا ہے وہ مشرک ہے لا رحم الہو ولا حق الجوار وہ انسانیت کا حق ہے وہ رشتداری نہیں ہے اور دین کا بھی حق نہیں ہے مگر یہ کہ پڑوس کے ہونے کا حق ہونے کی وجہ سے وہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے اور وہ پڑوسی جس کے دو حق بنتے ہیں وہ ہے مسلمان پڑوسی اور پھر پڑوسی کا حق دو حق اس کے بنتے ہیں کہ ایک پڑوسی مسلمان بھی ہے اور پڑوس میں بھی رہتا ہے تو اسلام کا اور پڑوس میں رہنے کا دو حق اس کے بنتے ہیں اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حقوق ہیں تو پہلا حق یہ کہ وہ مسلمان ہے دوسرا ہے کہ وہ پڑوس میں ہے تیسرا ہے کہ وہ رشدہار ہے تو صلح رحمی کی وجہ سے اس کے تین حقوق بنتے ہیں اور تینوں کے حقوق والا وہ زیادہ بمقابل اوروں کے افضل ہے اور یہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقل محارم تکن عابد الناس اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو تم لوگوں کی سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بنوگے اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے تقسیم کیا ہے اس سے راضی رہو اور لوگوں سے بے نیاز رہو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سروق کرو تو مومن ہو جاؤ گے اور اسی طرح سے لوگوں کے لیے وہی محبت کرو جو تو اپنے لیے محبت کرتے ہو تو صحیح مسلمان بنوگے اور کسرت سے ہسنا نہ سیکھو کیونکہ کسرت سے ہسنے کی وجہ سے دلوں کے اندر مردگی پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعقید فرمائی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیکرم جارا جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے اور اس کی مدد کرے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمان بی وہ مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا جو شخص کے رات میں بلکل سیر ہو کر کھا کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے اور جانتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اس کے باوجود ان کا ان کی خبرگیری نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے اور اسلام نے عام طور پر ہمیں حکم دیا ہے کہ تَعَوَ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ آپ نیکی اور تقویے کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو تو پڑوسی زیادہ حق دار ہے اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا يَمْنَ عَنَّ جَارٌ جَارَهُ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہ روکے اس بات سے کہ اس کی دیوار میں وہ لکڑی ٹھوکے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اَيُّ ذَنبِ عِندَ اللَّهِ اَكْبَر اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَّن وَهُوَ خَلَقَكَ کہ اللہ تعالیٰ کے برابر تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے قُلْ تُو ثُمَّ اَيِّ پھر میں نے کہا اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اَن تَقْتُ لَوَلَدَكَ خَشْيَتْ عَيْتْ عَمَمَاكَ کہ تم اپنے اولاد کو قتل کرو اس بات کے ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا جیسا کہ آج لوگ اپنے اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی نصبندی کرا دیتا ہے کوئی آبارشن کرا دیتا ہے کہ وہ پالنے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور یہ تمام جو آج کل ہو رہا ہے یہ سب اس کے اندر داخل ہے پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا میں نے کہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اَن تَزَانِ عَبِ حَلِيلَ تِجَارِكَ کہ تم اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ مو کالا کرو زنا کرو کیونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ باہر کی دس عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر اس کو گناہ ملے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پڑوسی اپنے تمام شرارتوں سے محفوظ نہیں رہے گا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا لَا اِدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَةَ جو پڑوسی اپنے پڑوسی سے امن اور حفاظت میں نہ ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت ابو حجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا ایسی عورت کا جو کہ نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اور اس کے تمام دینی آمال کے ساتھ مگر وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے گالی گلوج برا بھلا کہتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ فِن نار وہ جہنم میں جائے گی اور اسی طرح سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو کہ نماز اور روزے میں تو کم ہے مگر وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کرتی ہے اور جیران کے ساتھ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی اور جانوروں کو بلیوں کو وہ صدقہ اور خیرات کرتی ہے ان کو کھلاتی بلاتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دس عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی پڑوسی کے ساتھ زنا کرے اسی طرح سے چوری کرنے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو لوگوں نے کہا حرام ہے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اپنے پڑوس میں چوری کرنا دس گھروں میں چوری کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن دو پڑوسیوں کا فیصلہ ہوگا جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اذا تبخت امرقتا جب تم سالن بناو تو سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر دینا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میرے جگری دوست نے مجھے وسیعت فرمائی ہے کہ جب میں سالن پکھاؤں تو تھوڑا پانی زیادہ کر دوں اور اپنے قریبی پڑوسی کا میں خیال رکھوں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاہہ دو تاہہ دو یعنی حدیعہ ایک دوسرے کو حدیعہ دینا دلوں کا جو میل کچیل ہے دلوں کی جو گندگی ہے حرارت ہے وہ حدیعہ دینے سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے اگر وہ حقیر سے حقیر چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو تو اس کو حدیعہ دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے پڑوسی کو دیا کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انہ لی جارے ہیں میرے دو پڑوسی ہیں تو ان میں دونوں سے کس کو میں زیادہ پہلے حدیعہ دوں تو آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے دروادے سے جو قریبی دروادہ ہے وہ زیادہ حق دار ہے وہ مقابل دور دروادے کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکری ضباہ کرتے تو وہ اپنے یہودی پڑوسی کو اس کو بھیجا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الجیران عند اللہ خیرہم لی جاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قانیم من باللہ والیوم الاخر فلا یو دی جارہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے موسیقی